دو چیزوں سے صاف پتہ لگتا ہے کہ عمران خان نے حکومت دی کرنے دینی کسی کو بھی عمران خان جیل میں بیٹھا ہے لیکن سادشیں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ابھی آئی ایم ایف کے بارے میں جو اس نے کہا اور جس طرح اس نے پاکستان کے خلاف بات کی اس نے آئی ایم ایف کو کہا کہ ہمیں کرزہ نہ دے تو اس سے پتہ دلتا ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کو دشمن بنا ہوا ہے اپنی کرسی کے لیے اس کے علاوہ جو عمران خان اس وقت یہ کر رہا ہے کہ کسی حکومت کو چلنے نہیں دے رہا ابھی کہہ رہا ہے کہ میں باہر نکلوں گا اتوار والے دن سارے باہر نکلیں احتجاج کریں جب سے عمران خان کا پہلا دوزہ تیرہ والا جو الیکشن تھا جس کے اندر عمران خان نے دھرنے بھی دیئے بڑا کچھ کیا چار ہلکے کھولنے کا کہا اس وقت سے لے گی آج تک اس بات کو اب دیکھیں گیارہ سال ہو گئے گیارہ سال سے عمران خان سڑکوں پہ ہے اور گیارہ سال سے یہ پاکستان کی اکانومی کا بڑا گھر کر رہا ہے عمران خان اس وقت بھی جو کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس کا جو لیٹسٹ جو چپٹر ہے وہ اب شروع ہے کہ اس نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ جو فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا جو بھی معاملہ ہے اس میں ہم نے کسی کو بھی اب حکومت دی کرنے دینی اور اب ہم لڑائی ڈالیں گے بقیدہ لڑا ہی ڈالیں گے یہ فساد کی طرف جا رہا ہے دوسرا اس نے کام یہ کیا ہے کہ اس نے علی امین گناپور کو بنا دیا ہے چیف منسٹر کے پی کے گا کیونکہ علی امین جو ہے وہ اگریسیو آدمی ہے اور حالانکہ بیرسٹر گوھر جو ہے وہ بڑا اچھا میرا خیال ہے کہ ایک آدمی تھا اس کام کے لیے کیونکہ وہاں ڈیسنٹ سا آدمی ہے وہ اس نے یہ نہیں کرنا تھا گڑائی مار گڑائی والا کام نہیں کرنا تھا جو کہلی امین کر سکتا ہے لیکن اس کو نہیں بنایا گیا اس سے ساو پتہ لگتا ہے کہ عمران خان اس موقع میں فساد چاہتا ہے عمران خان فساد چاہتا ہے اس کے مطلب کیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں کہ اس ملک کے اندر ان کے بچوں کے ساتھ اب پھر بڑا برا ہوگا زل شاہ کے والے سے جس طرح بات کی گئی ہے ابھی کہ زل شاہ کو مارا گیا تو الزام اصل میں پی ڈی آئی کے اوپر لگ رہا ہے زل شاہ کی جو ماں ہیں اس نے کہا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کو پی ڈی آئی کے لوگوں نے مارا ہے اور وہ ان سے حساب مانگ رہی ہے اسی طرح زل شاہ کے اوپر جو الزام ابھی لوگ لگا رہے ہیں کہ جی یہ تو اس کو جو ہے موسیب نون نے کچھ کیا ہے یا پیولز پارٹی نے کیا ہے یا کسی اور پارٹی نے کیا ہے جو بھی وہ بیانیے بنا رہے ہیں تو صاف فتح لگ رہا ہے کہ ایک غریب آدمی ایک لور مڈل کلاس کے آدمی کی لچ پہ کھیلنا چاہتے ہیں یہ تو اب یہ انہوں نے دوبارہ شروع شروع کیا ہے لیکن ہوگا کیا ہوگا یہ کہ زل شاہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ یہ باہر نکالے گا اسے سب بلڈ اپ کرے گا جس طرح اس نے اپریل میں کیا تھا اس نے اپریل دوہزار بائیس سے یہ سٹارٹ کیا تھا بلڈ اپ کرنا اور آخر کار پھر وہ دوہزار تئیس میں آ کے نو مئی کو جو واقعہ ہوا پھر آپ کو سب کو پتا ہے تقریبا ایک سال اور ایک مہینہ یہ لگا رہا لگا رہا اسی کام کے اوپر اور پھر کہیں جا کے نو مئی ہوا اور لوگوں کو اس نے مروایا لوگ جیلوں میں چلے گئے لوگوں پہ گولیاں بھی چلیں کیونکہ وہ ریاست کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے تھوڑے سے لوگ تھے اور اس نے ان کو اکسایا تھا اس نے بار بار ان کو اشتعال دلایا تھا غصہ دلایا تھا اور اب یہ خود تو اندر بیٹھا ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ تو مرگے کھا رہا ہے وہاں لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں بجائے وہ کیا کر رہے ہیں خدیجہ شاہ ایک عورت تھی وہ بڑی امیر عورت تھی وہ باہر چلی گئی ہے اس کو امریکہ کو اندھوں نے ترلے کیے ان لوگوں نے پی ٹی آئے نے امریکہ کے وزیر خارجہ سے اندھوں نے کلوایا ابھی روف کلاسٹرہ نے بولا ہے کہ یہ کسی طریقے سے خدیجہ شاہ کو باہر نکلوا دیں پولیس کیونکہ وہ امریکی شہری ہے تو یہ جو امریکی سادش کی بات کرتے تھے انہوں نے دیکھیں آخر کر کیا کیا کہ امریکہ کے پاؤں پڑ گئے اور امریکہ سے جا کے کہا کہ ہمیں خدیجہ شاہ کو باہر نکلوا دیں لیکن اس لیے کیونکہ وہ عرب پتی عورت ہے وہ عرب پتی عورت اس لیے بچ گئی لیکن ایک عام غریب لڑکا لڑکی جو کہ پی ٹی آئے کا ان کی وجہ سے امران خان کی وجہ سے اور باقی لوگوں کی وجہ سے اب یہ اندر ہے جیلوں میں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں وہ بڑی بیوکوف سی دو تین لڑکیاں ہیں ان کو اقلی کوئی نہیں ہے نہ ان کو کوئی اقل ہے نہ ان کو کوئی خیال آ رہا ہے کہ ان کے گھروں نے ان کا کیا حال ہے وہ امران خان کی پیچھے لگے یہ کر رہی ہیں سارا کچھ اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی امران خان کی جو پی ٹی آئی ہے یہ جو سازشی پی ٹی آئی ہے یہ جو فسادی پی ٹی آئی ہے یہ کروا رہی ہے اس وقت یہ پاکستان کو برباد کرنے کے چکر میں ہیں اس نے حکومت کوئی بھی نہیں چلنے دیں ہم ایک برابری پارٹی مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کے حیثیت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک سیاست جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو اپنے منیفیسٹو پہ ہو لوگ اپنی وہ بات کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے تاکہ لوگ اس کو ان کو اس بات دیوٹ دیں ہم نہیں چاہتے کہ یہاں فساد ہوئے ہیں تشار پھیلے ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ لوگوں کو جو ایک دوسرے سے لڑائے جائے نفرت پیدا کی جائے تقسیم پیدا کی جائے اس ملک کے اندر عمران خان یہ چاہتا ہے اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو جو پڑے لکھے لوگ خاص طرح پہ اس وقت سپورٹ کریں وہ کا عقل کریں کوئی شرم کریں کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کو آخر کار یہ اسٹال دلا کے دوبارہ جیلو میں ڈلوائے تو اس ملک کے اندر سیاست اچھے طریقے سے چلنے دیں سیاست جو ہے وہ بڑی خوبزورت چیز ہے اس سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اس کو فساد کا انتشار کا اور یہ جو نفرت تقسیم کا گھڑنا بنائیں